بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کیا حال ہے آپ سب کے آج ہم پڑھیں گے کہ آپ ایک ویکٹر کو انٹی کو ایک سکیلر کو انٹی کے ساتھ کس طرح سے ملٹیپلائے کر سکتے ہیں جاہی اسی بات ہے یہ جو ٹاپکس ہیں یہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں آپ نے اپنی ٹیچر سے بھی پڑھیں ہوگے آپ نے جو کیوں کے اوپر کوئی نہ بھی ان کے اوپر لیکچرز پڑھیں ہوگے لیکن جس طریقے سے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں جس طریقے سے ہم آپ کو چیز سمجھائیں کہ اتنے ایزی وے میں اتنے دیسی طریقے سے کوئی آپ کو نہیں سمجھائے گا تو اگر آپ چیز کو اچھی طرح سے سمجھنا جاتے ہیں تو ہمارے ویڈیوز جو ہیں ہموں کو اینڈ تک دیکھئے اور اس کے بعد ویڈیو کے بعد ہمیں فیڈبیک زوم دیا گئے کہ آپ کو اس میں سے کون سی چیز بہتر لگی ہے کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی یا پھر ایسی کون سی چیز ہے جو ہم نے سکپ کی ہے تاکہ ہم اس کو نیکس ٹائم ایڈ کر سکیں ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹوپک کے ساتھ اب دیکھئے جب میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا ایڈیشن اور سبٹریکشن کے اوٹ آپ ایک ویکٹر کوانٹی کو ایک سکیلر کوانٹی کے ساتھ ایڈ اور سبٹریکٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ ایک ویکٹر کوانٹی کو ہمیشہ ویکٹر کوانٹی کے ساتھ ایڈ کریں گے یا سبٹریکٹ کریں گے لیکن آپ ایک ویکٹر کوانٹی کو کسی سکیلر کوانٹی کے ساتھ ملٹیپلائے کر سکتے ہیں وہ ہی آج ہماری سٹوپک کے اندر پڑنا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب فرز کیجئے ہمارے پاس ایک سکیلر نمبر ہے سکیلر نمبر ہے وہ ہے ہمارے پاس فرز کیجئے ایڈ اور ہمارے پاس ایک ویکٹر ہے اے اور وہ کچھ یوں ہے یہ ہمارے پاس ایک سکیلر نمبر بھی ہے اگر ہم سکیلر نمبر کی بات کریں تو سکیلر نمبر ہمیں پتا ہے یہاں تو کیا ہو سکتے ہیں زیرو سے بڑے ہو سکتے ہیں یہاں زیرو سے چھوٹے ہو سکتے ہیں یہاں پھر زیرو بھی پوسیبل ہے مطلب یہ تین کیس ہو سکتے ہیں یہاں جو این جو ہے وہ زیرو ہو سکتا ہے یہاں جو این ہے وہ گریٹر دن زیرو ہو سکتا ہے یہاں پھر این جو ہے وہ لیس دن زیرو ہو سکتا ہے یہ تین کیسز چلیے تینوں cases کو پاری پاری ڈسکس کرتے ہیں اب فرص کریں n جو ہے وہ less than zero تھا less than zero کیلئے ہمارے پاس یہ کیس بنے گا چلیے اسی کو study کر لیتے ہیں پہلے یا پھر ہم چلیے پھر n is equal to zero کو study کرتے ہیں اب ایک نمبر جو ہے ہمیں پتا ہے جو پورا کو پورا ویکٹر ہے اس ویکٹر کے اندر دو چیزیں ہیں ایک اس میں مینی کیون ہے اور دوسرا اس میں direction ٹھیک ہے ایک magnitude آ گیا دوسری اس کے اندر direction آ گیا اب یہ جو ویکٹر ہے اس ویکٹر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ magnitude تو ہے نا وہ magnitude کیا ہوگا اس scalar نمبر کے ساتھ multiply ہوگا اب فرص کیجئے اس کا magnitude کیا تھا two تھا کوئی نہ کوئی اس کی direction بھی تھی ہم direction کو ابھی اسی طرح لائے دیتے ہیں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں لائے ٹھیک ہے اب یہ جو two ہے اس zero کے ساتھ multiply ہوگا تو کیا آنسر آئے گا zero that means کہ یہ جو ویکٹر a ہے وہ zero کے ساتھ جب multiply ہوگا جب zero کے ساتھ کیا ہوگا multiply ہوگا کیونکہ ہمیں بتا ہے ہم نے na find کرنا ہے ہم na find کرنا چاہتے ہیں اور n ہمارے پاس کیا ہے zero ہے zero کے ساتھ multiply ہوا تو یہ پورا پورا ویکٹر بھی کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا ہمارا resultant ویکٹر بھی کیا ہوگا zero اب فرص کی یہ n جو ہے وہ greater than zero ہے جب ہم greater than zero کی بات کریں گے ہم لے لیتے ہیں n کو two لے لیتے ہیں فرص کیا n جو ہے وہ equal to ہے two اب وہی بات کہ یہاں پہ جو magnitude تھا وہ again multiply ہوگا اس ساتھ کے ساتھ یہاں پہ magnitude کی طرح two ہے two two سے multiply ہوگا تو کیا ہو جائے گا four مطلب کہ یہ جو ویکٹر ہے اس کی جو magnitude تھی اس کی جو magnitude تھی وہ two times کیا ہو جائے گی increase ہو جائے گی ایسے ہی ہے مطلب یہ ویکٹر اگر پہلے اتنا تھا کہ two a جو ہے وہ kuch yung ہو جائے گا اور اس کی جو direction ہے اس کی اوپر کوئی بڑا کر نہیں پڑے گا اس کی direction اب بھی بھی وہی کی وہ ہی رہے گی ایسے ہی ہے تو یہ ہمارے پاس two a ہو گیا اس طرح اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس n سے ہی multiply ہونا ہے اور n جو کہہ وہ کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے 10 نہیں ہو سکتا ہے 15 نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی بڑے سے بڑا نمبر ہو سکتا ہے possible ہے نا positive number دینا ہمیں تو کیا ہو جائے گا اس ویکٹر اے کو جس کو آپ نے اس کے magnitude کے ساتھ یہاں پہ جب یہ two two سے multiply ہوا تھا تو four آیا تھا تو یہاں پہ اس کا ابھی دیکھئے ہمارے پاس کیا ہوا کہ ہمارے پاس یہ پورا پورا ویکٹر آ گیا two ہے مطلب کہ یہ اس سے کیا ہو گیا double ہو گیا ایسے جی اب کیا ہوا کہ پہلے magnitude two تھا اب magnitude مزید two increase ہوا تو two plus two four magnitude کیا ہو گیا double ہو گیا اگر ہم three سے multiply کرتے تو three times ہو جاتا five سے کرتے تو five times ten سے کرتے تو ten times اب اگر ہمارے پاس جو n ہے وہ less than zero مطلب minus two ہو اب اس لئے again two نے minus two سے multiply ہونا ہے تو answer آئے گا minus four four تو magnitude n لیکن minus اس کی کیا شو کرے گا direction کو شو کرے گا that means کہ ہمارے پاس یہ جو ویکٹر ہے کچھ یوں بنے گا اور یہ کیا ہوگا minus two magnitude اب بھی ڈبل ہوا ہے یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو magnitude اب بھی ڈبل ہوا ہے لیکن جو اس کی ڈائریکشن ہے وہ کیا ہو گئی ہے reverse ہو گئی ہے clear اب یہی جو باتیں وہ پورے ٹوپک کے اندار تھی ٹھیک ہے اب ایک اور بزید ایس میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا اب فرس کی تھی ہمارے پاس جو scalar quantity وہ بھی dimension quantity تھی مطلب ہم نمبر نہیں لیتے ہم کہہ لیتے ہیں کوئی scalar quantity لیتے ہیں فرس کی ہم کہتے ہیں ہم نے mass کو لے لیا mass کیا ہے scalar quantity ایسے یہ mass scalar quantity ہے ہم نے ایک vector کو mass کے ساتھ ملٹی کرنا ہے مطلب ہمیں پہلے vector quantity کو بھی کیا کرنا پڑے گا consider کرنا پڑے گا چلی وہ assume کر لیتے ہم ہمارے پاس mass ہے m scalar quantity ہم لے لیتے ہیں velocity کو دی دیکھیں mass میں velocity کے ساتھ multiply ہو نا ہے تو کیا بنے گی اس کی بھی اپنی dimension ہے اور اس کی بھی کیا ہے اپنی dimensions ہے ایسے بھولو کی کیا ہے کوئی نہ کوئی dimension ہے mass کی بھی ہے اور vector کی بھی ہے جب ان دونوں quantity کوئی نہ dimension ہے اس کا مطلب جب آپ multiply کریں گے تو ہمیں کیا ملے کی ایک نئی quantity ملے گی ایسے ہی ہے جس طرح سے ہم نے کیا کیا mass کو multiply کیا جب velocity کے ساتھ تو ہمیں ایک نئی quantity ملی ہے اور اس کی dimension ہوگی وہ بلکل new ہوگی اور وہ کیا ہوگی اس کی dimension اور اس کی multiplication ہوگی یہ بات آپ نے ذکر میں رکھنی ہے اب ہمیں پتا ہے mass تو جب ہم velocity کے ساتھ multiply کرتے ہے تو ہمیں ایک نئی quantity ملتی ہے جس کو کہا جاتا ہے momentum اور اس کو پی سے روڈ کرتے ہم یہ ہمارے پاس momentum اور اس کو ہم نے پی سے روڈ کرنا ہے اور ہمیں پتا ہے momentum بھی کیا ہوتا ہی ہے ایک vector quantity ہوتی ہے مطلب جب ہمیں vector کو scalar کے ساتھ multiply کرتے تو ملتا vector ہی ہے یہ نہیں ہے کہ vector scalar میں convert ہو جاتا ایسا نہیں ہے ملے گا vector لیکن وہ جو vector ہے وہ کیا ہوگی ایک نئی quantity ہوگی جب اگر آپ کے پاس scalar quantity کی dimension ہے تو پھر ہمیں جو نئی quantity ملے گی وہ پہلے والی quantity ہی ہوگی اس کی dimensions بھی پہلے والی ہی ہوں گی لیکن اگر ہمارے scalar quantity کی کوئی نہ dimension آگی جس طرح یہاں پہ محس کی dimension ہے تو یہاں پہ ان دونوں کی dimensions کی ہوں گی اس طرح جب آپ کیا کریں محس کو multiply کر دیں اس کے ساتھ acceleration کے ساتھ تو ہمیں پتہ ایک نئی quantity مل جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے force وہ جہاں آپ کیا کرتے ہیں ایک ویکٹر کو سکیلر کے ساتھ multiply کرتے ہیں آپ کو بدلے میں ایک نئی ویکٹر quantity ملتی ہے اور اس ویکٹر quantity کی اپنی dimension ہوتی ہے جو کہ ان دونوں quantities کی multiplication ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی confusion رہ گئی ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر پوچھ ویڈیو دیکھنے میں بہت شکریہ دعا میں یاد کی گا اللہ حافظ